کنجوس اور اس کا سونہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کنجوس تھا جو اپنا سونہ اپنے باغ میں درخت کے دامن میں چھپاتا تھا ہر ہفتے وہ جا کر اسے کھودتا اور اپنی کمائی پر خوش ہوتا ایک ڈاکو جس نے یہ دیکھا گیا اور سونہ کھود کر اسے لے کر فرار ہو گیا جب کنجوس اپنے خزانوں پر خوش ہو کر آیا تو اسے خالی سراخ کے سوا کچھ نہ ملا اس نے اپنے بال پھار دیئے اور ایسی چیخیں نکالی کہ اس کے تمام پڑوسی آ گئے اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح آ کر اپنا سونہ دیکھنے آیا کرتا تھا کیا تم نے کبھی اس میں سے کچھ نکالا ہے ان میں سے ایک نے پوچھا نہیں اس نے کہا میں صرف اسے دیکھنے آیا ہوں تو پھر آؤ اور سراخ کو دیکھو ایک پڑوسی نے کہا یہ آپ کو اتنا ہی اچھا کرے گا کہانی کی تعلیم یہ ہے غیر استعمال شدہ دولت بھی شاید موجود نہ ہو